بلوچستان کی نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو کی عمر اگرچہ باسٹ برس ہی تھی مگر وہ پچھلے تین چار برس سے سرطان سے نبرت آزما تھے آخری وقت تک سیاسی طور پر متحرک رہے لیکن بیس اگست کو وہ بیماری سے لڑتے لڑتے تھک کر دنیا سے رخصت ہو گئے سب جانتے ہیں کہ حاصل خان بزنجو بلوچستان کے معتبر ترین رہنماؤں میں سے ایک یعنی ریاست کلات کے دور سے سیاسی طور پر متحرک بلوچستان کے پہلے سویلین گورنر میر غوث بخش بزنجو کے منجلے صاحب زادے تھے میر غوث بخش کی اگست 1999 میں وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بزن بزنجو نے سیاسی وراست سنبھالی اور 1990 میں خزدار کے حلقہ N205 اور تربر پنجگور حلقہ N207 سے پاکستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی منتفیب ہوئے مگر قائد کے اعتبار سے میر غوث بزنجو کو ایک نشست چھوڑنا پڑی اور پھر N205 کے زمنی انتخاب میں ان کے چھوٹے بھائی حاصل خان بزنجو پہلی بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے 1998 میں حاصل خان بزنجو نے بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑ کر بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی اور 2003 میں بی اینڈی پی نے ڈاکٹر عبدالمالک کی بی این پی کے ساتھ مل کر نئی جماعت نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی سن 2009 میں میر حاصل خان بزنجو پہلی بار سینیٹر بنے 2013 کے عام انتخابات کے بعد ان کی جماعت نے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائی تیہ یہ پایا کہ ڈھائی بارس نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک اور بکیہ ڈھائی بارس مسلم لیگ نون کے سردار سناولہ زہری وزیراعلا رہیں گے سن 2014 میں میر حاصل خان بزنجو کو مخصوص مدد کے لیے نیشنل پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا انہوں نے میاں نواز شریف اور بعد ازہ شاہد خاکان عباسی کی کابینہ میں بحری امور و جہاز رانی کے وزیر کے طور پر فرائض سر انجام دیئے حاصل بزنجو اپنے والد کی طرح سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز سے نکالنے کے اصول پر تاہیات قائم رہے ان کا شمار پاکستان کے چند گینے چونے سیاستدانوں میں سے تھا جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے کبھی سیاسی وفاداریوں کا سودا نہیں کیا حاصل خان بزنجو نے انیس سو اسی کی دہائی میں کراچی یونیورسٹی سے پھڑھائی مکمل کی اس زمانے میں وہ بلوچ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے متحرک تھے یونیورسٹی میں انہوں نے کبھی بھی اپنے موں سے شیخی نہیں بگاڑی کہ ان کا تعلق بلوچستان کے کتنے بڑے سیاسی خاندان سے ہے بلکہ وہ اپنے نام کے ساتھ بزنجو کی کنیت لگانے کے بجائے یونیورسٹی میں خود کو صرف حاصل بلوچ کہنا پسند کرتے تھے حاصل خان بزنجو طبیعتاً ملنگ تھے اور فائیو سٹار ہوتل سے لے کر فٹ پا تک بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے حاصل خان بزنجو کی جانے سے پاکستانی سیاست میں گیر متشدد آئینی سیاست پر یقین رکھنے والوں میں سے ایک محصر آواز اور کم ہو گئی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان